موسیقی 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 جاتے ہیں تو میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے اس ایونٹ میں سب سے پہلی بات کہ سچ بولنا چاہیے سٹیج پہ جا کے آپ کو سچ بولنا چاہیے میں نے یہاں پہ سنا کاضی ارباب کو تو جس طرح سے وہ بولے سچ سچ میں مطلب اگر کوئی کسی بڑے آدمی کو دیکھ کے سیکھے نہ سیکھے لیکن اگر کاضی ارباب کی بات کو سن کے آپ نے جو سیکھنا ہے نا تو وہ آپ سیکھ سکتے ہیں سب کچھ اتنا آؤٹسپوکن اور اتنے اچھے الفاظ میں انہوں نے ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا اور سچائی بتائی جو کہ ہمارے معاشرے کی سچائی ہے تو ڈیٹ اس ونڈرفل یہ اس طرح کے پلیٹ فارمز لوگوں کو چاہیے جہاں پہ وہ بتا سکیں کہ آخر سچ ہے کیا ہم وہ چیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے سٹیج پہ جانا ہے ہم ایسے کھڑے ہوں کہ ہم یہ بات کریں گے ہم اچھے لگیں گے لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے جو جو یوت کے لیے اچھا ہے تو یہی ایونٹ ہے کہ ہم لوگ اس سے سیکھیں کہ ہمیں سچ بولنا ہے ہمیں کبھی گھبرانا نہیں ہے اور ہم لوگوں کو کبھی بھی غلط لوگوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے بہت آلہ بہت آلہ میرے نزدیک ایک بیٹی کی بہترین تربیت پوری نسل کی بہترین تربیت کے مترادف ہے ایک نسل کو بہتر کرنے کے لیے ایک بیٹی کو بہتر کرنا لازمی ہے تو سٹنگ گورنمنٹ سے آپ کیا التجاہ کریں گے اس حوالے سے کہ خواتین کے رائٹس کے حوالے سے یا ان کو رسپونسبلیٹیز بتانے کے حوالے سے کیا کچھ اقدامات کرنا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو اس اکس نیوز کے پلائٹ فارم سے اکس ٹی وی کے پلائٹ فارم سے آپ کیا میسی دینا چاہیے ہماری سٹنگ گورنمنٹ کو ہمارے جو حکمران ہیں بسیکلی جن کے ہاتھ میں دورے ہیں سب سے پہلی بات جس طرح سے میرا تعلق بھی ایک میڈیکل کی فیلڈ سے ہے اور جو چیز میں نے observe کی ہے دہی علاقوں میں ہم جب جاتے ہیں پہاڑی علاقے میں تو وہاں پر آپ کو بی اچ یو ہسپٹلز قریب میں نہیں ملتے جس کی وجہ سے بہت ساری فیمیلز کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ ان کی پریگننسی کے دوران یا اس کے بعد ڈیلیوری کے دوران اس طرح کے بہت سارے ان کو ایشوز فیس کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آپشن کوئی نہیں ہوتا لوگ وہاں سے ہسپٹل تک لاتے لاتے اس فیمیل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو میں چاہتی ہوں اس گورنمنٹ سے کہ وہ ایسے دور دراز کے ایریاز میں جا کے اپنی گورنمنٹ کی طرف سے فیسیلیٹیز پروائیڈ کریں ہیلتھ کی کہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں اور ہم ان فیمیلز کو انکریج کر سکیں وہ اپنی زندگی سے ہاتھ تو نہ جو ہے تو پھر جب وہ بچ چاہیں گی اس کے بعد ہم پھر آگے سوچیں گے کہ ہم نے ان کو کس طرح کے ہنر دینے ہیں کس طرح سے وہ کامیاب بہت شکریہ بہت شکریہ یہ تھی ڈاکٹر مبین شہزادی جنہوں نے اتنی اچھی باتیں شیئر کی